امران خان کو سیشن کورٹ میں پیش تو ہونا پڑے گا لیکن امران خان کی گرفتاری کے ناقابل زمانت وارنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے خارج کرتے ہوئے حکم دیا گیا کہ تیرہ مارچ کو امران خان سیشن کورٹ میں پیش ہو جائیں یہ درخواست دراصل امران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے تھی لیکن اس دوران عجالت نے ایک بڑا انکشاف کیا ریمارکز دیتے ہوئے چیف جسس سلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور انہیں بھی سیکیورٹی مسائل ہیں آئی جی نے آ کر خود ساری تفصیلات بتائیں ایسے میں ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ سیکیورٹی مسائل ہے تو پھر کام کیسے چلنا جس پر امران ریاض خان بھی بون پڑے امران خان کے اس درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس کی جانب سے ریمارکز دیتے ہوئے کہا کہ آئی جی نے مجھے آ کر خود بتایا کہ تمام ججز کو سیکیورٹی رسک ہیں امران خان کے وکیل سے جسٹس نے استفسار کیا تو آپ بتائیے کہ کیا اس تھریڈ کی بنیاد پر ہم عدالتیں بند کر دیں کام کرنا چھوڑ دیں جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے امران خان سے کہیے کہ وہ یہاں پر آئے اور پیش ہو جائیں جس پر امران خان کے وکیل نے کہا کہ آپ کو اپنی سیکیورٹی کا بھی خیال کرنا چاہیے اس پر جسٹس نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جان ہے اور جو ایک دن موت کا لکھا ہے اس دن تو سب نے چلے جانا امران ریاض خان نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ججز صاحب کو اپنے بیان کے بعد فوری طور پر اپنی اور ماتحت عدلیہ کی سیکیورٹی واپس کر دینی چاہیے تاکہ قیمتی وسائل بچائے جا سکے یہی وہ عدالتیں ہیں جو نواز شریف کی زندگی کی زمانتیں مانگتی رہی اور آج امران خان وہ خطرے پر کہہ رہی ہیں کہ جان اللہ کو دینی ہے ایسا ہوتا ہے ترازو ایک جیسا یعنی اب اندازہ کیجئے کہ امران خان جو اس وقت وزیراعظم تھے ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اس بات کی گرنٹی دیں اور سٹام پیپر پر لکھ کر دیں کہ نواز شریف کی زندگی کو کچھ نہیں ہوگا یعنی وہ زندہ رہیں گے اس پر عمران خان نے اس وقت کہا تھا کہ یہ کوئی کیسے بتا سکتا ہے میں تو اپنے بارے میں یہ لکھ کر نہیں دے سکتا تو آپ مجھ سے نواز شریف کی زندگی گرنٹی مانگ رہے ہیں اور اسی بنیاد پر انہیں علاج کے لیے ملک سے روانہ کر دیا گیا اور آج اب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے سیکیورٹی تھریٹ ہے پہلے بھی مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا جا چکا اب پھر پلاننگ کی جا رہی ہے تو ایسے میں الٹا عدلیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی جائے گی ویڈیو لنک پر حاضری نہیں ہوگی بلکہ آپ کو عدالت ہی آنا پڑے گا عمران ریاض خان نے اس پر کہا کہ ایسا ہوتا ہے ترازو ایک جیسا نونلی کی جانب سے بھی عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف دیا جا رہا ہے لیکن یہ کیسا ریلیف ہے کہ جس میں سیکیورٹی خطرات ہونے کے باوجود اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عبدالت کے سامنے پیش ہو جان اللہ کے ہاتھ میں ہے جب جو ہونا ہوگا وہ تو ہو کر ہی رہا ہے